شیری مزاری کی گرفتاری پر جیو کی خصوصی نشریات میں گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ ڈاکٹر شیری مزاری کے خلاف کاروائی ایک سیاسی انتقام کے زمرے میں آئے گا حکومت کو اس حوالے سے اپوزیشن بلکل واضح کرنے کی ضرورت ہے گرفتاریوں سے اپوزیشن کو فائدہ ہی ہوگا مجھے اس بات کا کوئی شباہ یا شک نہیں ہے کہ یہ کام نون لیگ کروائے گی معلوم ہونا چاہیے کہ اس گرفتاری کے پیچھے کون ہے خصوصی نشریات میں تجزیہ کار حامد میر شازیب خانزادہ منی فاروق رئیس انساری اور پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھو کر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بھی اظہار خیال کیا تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ جس مقدمے میں ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا ہے یہ مقدمہ بڑا پرانا ہے اور اس میں الزام یہ ہے کہ جالی دستاویزات کے ذریعے ارازی کو منتقل کروایا گیا ہے جبکہ اس مقدمے کی تحقیقات اس وقت شروع ہوئی تھیں جب عثمان بزدار وزیر آلہ تھے اور جو افسر اس مقدمے کی انکوائری کر رہا تھا اس کو عثمان بزدار نے بلا کر کہا تھا کہ آپ یہ انکوائری روک دیں جب عثمان بزدار کی حکومت ختم ہوئی تو شیری مزاری کے خلاف مقدمہ تو درش کر لیا گیا تھا اس حوالے سے میں نے شیری مزاری سے بات بھی کی تھی اور ان کو تمام تفصیلات سے بھی آگاہ کیا تھا تاہم ان کو اس بارے میں کچھ آگاہ ہی نہیں تھی اور اب کافی دنوں بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری کے خلاف یہ ایک سیاسی انتقام کے کاروائی کے زمرے میں آئے گا دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جن کا کچھ معاملات میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ مخالف پوائنٹ آف یو ہے ان میں ڈاکٹر شیری مزاری بھی شامل ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جب یہ عدالت میں جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس گرفتاری سے شیری مزاری کو نقصان نہیں فائدہ ہوگا مجھے عالمگیر خان کے خلاف اس مقدمے کی تفصیلات کا کافی پہلے سے پتا تھا اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس پر ایک اردو اخبار میں کولم بھی لکھا تھا جس کے بعد میں نے ڈاکٹر شیری مزاری سے یہ ڈسکس کیا اس کے بعد پھر پنجاب میں نئی حکومت قائم ہو گئی تاہم ابھی پنجاب میں چیف منسٹر تو ہے پر اس کی اپنی کیابنٹ نہیں ہے اور چیف منسٹر کو اپنا بھی ہوش نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حمزہ شہباز نے یعنون لیگ میں سے کسی نے اس مقدمے کو فالو کیا ہے اور ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تاہم وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں اور الزام ان پر ہی لگے گا حیدرباد میں اشرت شریف اور کراچی میں عالمگیر خان پر مقدمہ درج ہوا ہے دوسرے طرف آپ دیکھیں وزیر داخلہ رانا سناؤلہ نے ایک ٹوئٹ کیا ہے وہ اپنی مظلومیت اور بے بسی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا تو ایک ایسی حکومت جس کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا اور جس جماعت کے وزیر آلہ کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد غیر موثر ہو چکا ہے تو اس میں اب تحریک انصاف یہی کہے گی کہ یہ گرفتاری نون لیگ نے کروائی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ نون لیگ والے بھی کھل کر بات کر دیں کہ گرفتاری میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے اصل میں یہ زمین کا تنازہ نہیں ہے یہ جو زمین ہے اس کی منتقلی کا تنازہ ہے جو ڈاکٹر شیری مزاری کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا تھا ان کے والد آشک مزاری پر الزام ہے کہ انہوں نے راجنپور کے علاقے میں جو ان کی اپنی ارازی ہیں اس کو لینڈ ریفارم سے بچانے کے لیے اپنی ارازی کو کسی اور کے نام منتقل کر دیا اور پھر بعد میں وہ ارازی ڈاکٹر شیری مزاری کے نام پر منتقل کر دی اس وقت شیری مزاری کی عمر انتہائی کم تھی اس میں ایک یہ بھی انگل ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری کی عمر کو زیادہ کر کے کاغذات میں درج کیا گیا موسیقی